اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ایچ ایس آم ٹیوٹر آج کی اس ویڈیو میں ہمیں سٹارٹ کرنے جارے ایکسرسائز ٹوئنٹی پوائنٹ ٹری ٹوئنٹی پوائنٹ ٹری میں ہم نے جو فارمولاز استعمال کرنے وہ ہے سم آف روٹس اور پروڈکٹ آف روٹس ایک ہے سم آف روٹس اور دوسرا ہے پروڈکٹ آف روٹس اب سم آف روٹس ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو میں اس پر بات کر لیتا ہوں ہمیں پتا ہے کواڈریٹک فارمولاز کیا ہوتا ہے کواڈریٹک فارمولاز اس سے پہلے بھی ہم پڑ چکے مائنس بی پلس مائنس انڈر اوٹ بی سکوائر مائنس فور اے سی اپون ٹو اے تو یہاں پر ہمیں یہ دو ٹرمز کیون ہے دو ٹرمز کیسے یہ دیکھیں ایک بار مائنس بی پلس کے ساتھ یہ ٹرم ہے اور ایک ٹرم مائنس کے ساتھ ہے تو میں اس کو دو حصوں میں توڑ دوں گا مائنس بی پلس انڈر اوٹ بی سکوائر مائنس فور اے سی اپون ٹو اے اور دوسری آجے گی مائنس بی مائنس انڈر اوٹ بی سکوائر minus 4ac upon 2a یہ دو ٹرم ساجیں گی اب میرے پاس سوال ہے ان دونوں کو میں نام کیا دوں اس کو میں ایک کو نام دے دیتا ہوں alpha کا ایک کو نام دے دیتا ہوں بیٹا کا alpha اور بیٹا کی میرے پاس یہاں سے values آگئی اب میں نے نکالنا کیا ہے sum of roots نکالنا ہے تو یہ quadratic equation ہے ہمیں پتہ ہے کسی بھی equation کی values اس میں put کرے تو ایک answer آتا ہے جو کہ اس equation کے root ہوتے ہیں جو کہ ہم اس سے پہلے 20.1 اور 20.2 میں بھی سمجھ چکے تو اس پہلے root کو میں نے نام دے دیا alpha کا اور دوسرے root کو میں نے نام دے دیا بیٹا کا تو اب یہاں پر میں نے کیا معلوم کرنا ہے sum of roots تو مطلب میں نے معلوم کرنا ہے alpha plus beta اب بجائے کہ میں ہر سوال میں یہ formula پہلے لگا ہوں alpha کے لیے پھر میں beta کے لیے یہ formula لگا ہوں تو میں ایک ہی بار drive کر کے جنرل formula نکال لوں گا جو ہم sum of roots کے لیے استعمال کریں گے تو یہاں پر میں alpha plus beta معلوم کرنے جا رہا ہوں تو یہ والے دونوں answers بھی کیا ہو جائیں گے plus ہو جائیں گے تو minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a پھر آ جائے گا plus minus b اور یہاں پر آ جائے گا minus under root b square minus 4ac upon 2a اس طرح سے solve ہو جائیں گے دونوں کے denominator same ہیں تو یہاں پر کوئی changing نہیں ہوگی denominator same میں copy کر دوں گا اور اوپر numerator میں بھی changing نہیں ہوگی کیونکہ ہم یہ fractions میں پڑ چکے ہیں اگر تو دو fraction numbers ہیں اور denominator ان کے same ہیں تو simplify کرنے کے بعد اوپر اس کے numerator میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا جب ہم plus کر رہے ہوں گے تو یہاں پر آ جائے گا plus into minus b minus root b square minus 4ac یہ plus کا sign ہے اس کو میں plus minus minus ہو جائے گا plus minus minus تو میں یہاں پر سے یہ plus ختم کر دیتا ہوں اور a کی sign لگا دیتا ہوں minus کا تو یہ a کے step ہمارا اور بھی کم ہو گیا اب یہاں پر میں نے solve کرنے ہے اس کو further simplify کرنے اور answer لانے یہ پوری term یہاں پر plus میں ہے اور یہ پوری term minus میں ہے تو plus minus minus ہو جائے گا اور یہ دونوں term سے ایک دوسرے سے minus ہو کر ختم ہو جائیں گی بچ جائے گا میرے پاس minus b minus b upon 2a اور یہ اوپر minus minus plus تو آ جائے گا minus 2b divided by 2a تو 2 سے 2 cancel اور یہاں پر آ جائے گا minus b upon a تو یہ ہمارے پاس فارمولہ آ گیا ہے sum of roots کا alpha plus beta کا ہمارے پاس فارمولہ آ گیا اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھئے تو exercise 20.1 کا جو ہم نے last question کیا تھا second last year last question اس میں بھی ہم نے یہ formula apply کیا تھا جہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا جہاں پر میں direct آپ کو sum of roots کا formula لکھ کر solve کر کے دکھا رہا ہوں آگے جو ہماری next exercise آئیں گی اس میں ہم proof بھی کریں گے تو 20.3 میں یہ دیکھیں ہم نے یہ پورا formula proof کر لیا اور last میں ہمارا answer وہ ہی آیا ہے minus b upon a دوسرا formula جو میں نے بتایا تھا ہو تھا product of roots کا میں معلوم کرنے جا رہا ہوں product of roots product of roots نکالنا ہے تو roots میں پاس یہ میں نے لکھے ہوئے alpha اور beta تو مطلب product کا کیا مطلب ہوتا ہے دونوں کو multiply کر دیں گے alpha اور beta multiply ہو جائیں گے تو مطلب یہاں پر یہ value جو ہے minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a multiply ہو جائے گی یہ term minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a یہاں پر یہ term آ جائے گی ہے مارپس دونوں multiply ہو جائیں گی اب میں نے یہاں پر اس کے numerator کو multiply کرنا اور denominator کو multiply کرنا ہے پہلے میں denominator کو multiply کر لیتا ہوں یہاں پر two two za four ہو جائے گا اور a is a a square آ جائے گا اب میں نے solve کرنا ہے یہاں پر اوپر numerator میں یہاں پر بھی دو terms ہیں یہاں پر بھی دو terms ہیں تو میں بجائے اس کے ہر term کو الگ الگ multiply کروں میں اس کو simplify کرتا ہوں تھوڑا کیسے میں minus b کو consider کر لیتا ہوں minus b کس کے برابر ہے a کے برابر ہے اور under root b square minus 4ac برابر ہے b کے تو مطلب اب یہ والی term میری a اور یہ b اور یہاں پر بھی یہ a اور یہ b تو ہمارے پاس یہ formula بن رہا ہے گا دیکھیں تو کونسا formula a plus b into a minus b تو میں یہاں پر ایک step میں ایک بار پھر سے لکھ لیتا ہوں next step میں ہم اس کے اوپر formula apply کر لیں گے b square minus 4ac into minus b minus under root b square minus 4ac اور یہ bracket close میں یہاں پر statement دے دوں گا since a plus b into a minus b equals to a square minus b square کے برابر ہے تو یہاں پر میں اوپر numerator میں یہی formula apply کر دوں گا پہلے آ جائے گا minus b کا square پھر آ جائے گا minus under root b square minus 4ac کا square اور divide میں میرے پاس 4a square جو ہے وہ same رہے گا further simplify کر لیتا ہوں میں solve کر رہا ہوں alpha dot beta کو یہاں پر اس کا simplify ہو کر answer آئے گا b square کیونکہ minus کا square لیں گے تو plus ہو جائے گا یہ minus یہاں پر same آ جائے گا ادھر square سے root cancel ہو جائے گا تو یہ term آ جائے گا ہمارے پاس b square minus 4ac اور divide میں میرے پاس 4a square جو ہے وہ same رہے گا یہاں گیا same copy کر دیا اب یہاں پر bracket open کر لیتے ہیں اس bracket کے ساتھ میں نے یہاں پر یہ bracket کیوں لگائی ہے میں نے اس minus کے بعد کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر کوئی sign minus سے multiply ہوتا ہے تو وہ change ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے bracket لگائی جو یہ sign بھی multiply ہوگا تو minus plus minus b square اور minus minus plus 4ac upon 4a square یہاں پر یہ plus b square minus b square cancel ہو جائیں گے بچ جائے گا میرے پاس 4ac upon 4a square یہ term بچ گئی 4 سے 4 cancel ہو جائے گا اور numerator میں ہمارے پاس 1a موجود ہے اور denominator میں 2a موجود ہیں تو میں اس کو simplify کر کے تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں ہمارے پاس یہ term موجود ہے مطلب کہ a square کو میں نے expand کر دیا a.a میں اگر میں دوبارہ سے reverse جاؤں گا تو یہ a square ہی بن جائے گا یہاں پر اس a سے یہ a cancel ہو جائے گا تو فارمولہ میرے پاس آگیا c upon a کا تو alpha multiply by beta کا فارمولہ کیا آگیا c upon a تو میں یہاں پر اپنے پاس سائٹ پر لکھ لیتا ہوں یہ فارمولہ alpha plus beta مطلب کہ sum of roots کا میرے پاس آنسر آیا ہے minus b upon a اور product of roots کا میرے پاس آنسر آیا ہے c upon a جس میں یہ a b c کیا ہے یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑ چکے equations میں جو ہمیں coefficients given ہوں گے وہ a b c کی values ہوں گی تو اگر ہمیں سوال میں دی جائے ایک information اور بولا جائے sum of roots نکالیں تو simply ہم direct یہ والے فارمولاز لگا کے کر سکتے بجائے ہم یہ پورا طریقے کار کریں تو یہ ہمارے پاس sum of roots اور product of roots کے جنرل فارمولاز آگئے اب example کر لیتے اور exercise questions question number one میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے بولا جا رہے ہیں without solving find the sum and product of roots in each of the following equations اب ہم ہم نے sum of roots اور product of roots نکالنے پر ایک تم ہمارے لئے یہاں پر استعمال کی گئی ہے without solving solve کیے بغیر ہم کیسے نکالیں گے product اور sum of roots تو without solving کا یہاں پر مطلب ہے جیسا کہ ابھی ابھی میں نے sum of roots اور product of roots کے پورے complete فارمولاز جو میں نے drive کروائے وہ ہم نے complete solution کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے جنرل فارمولاز نکال لیتے alpha plus beta جو کے فارمولا تھا minus b upon a اور alpha into beta جس کا فارمولا ہم نے نکال ہے c upon a تو یہاں پر without solving کا مطلب ہے direct general formulas کو use کرتے ہوئے اس equation کے sum of roots اور product of roots نکال لوں sum of roots اور product of roots نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تین چیزوں کی ضرور جو رہتے ہو کیا ہے a b اور c تو ایک ہی value یہاں پر کیا ہوگی ہمیں پتہ x square کے ساتھ والا coefficient a ہے تو یہ one اور second والا b تو یہ minus one اور یہ c اب سب سے پہلے میں نے معلوم کرنا ہے sum of roots تو میں یہاں پر دے دوں گا sum of roots sum of roots alpha plus beta برابر ہوتے ہیں minus b upon a فارمولا میں value direct put کر دوں گا minus b کی جگہ آجائے گا minus one divided by one تو یہ minus minus plus answer کیا آئے گا میرے پاس one آجائے گا alpha plus beta ka answer same as it is اسی طرح سے نا product of roots پہ نکال لیتا ہوں تو یہ آگیا product of roots اب یہاں پر یہ product of roots ہمیں پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم p کو r بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر sor بھی لکھ سکتے ہیں شورٹ form میں تو یہاں پر alpha dot beta برابر ہوتا ہے c upon a کے تو میں یہاں پر values put کر لوں گا minus one upon one تو answer میرے پاس آجائے گا minus one تو یہ آگیا میرے پاس product of roots تو ہم نے direct general formulas کو use کرتے ہوئے answer نکال لی ہے میں اسی کئی part 2 بھی لکھ لیتا ہوں part 2 میں ہمیں given 2x square minus 3x minus 4 تو یہاں پر آجائے گا یہ part 2 2x square minus 3x minus 4 is equal to 0 اب سب سے پہلے میں نے معلوم کیا کرنے abc کی values نکال لی ہے تو solution لکھ لوں گا میں یہاں پر اور a a کی value آجائے گی 2 b کی value آجائے گی minus 3 اور c کی value آجائے گی minus 4 اب یہاں پر formula لگا دوں گا سب سے پہلے میں لگا رہا ہوں sum of roots کا تو sum of roots کا formula ہے میرے پاس alpha plus beta برابر ہوتا ہے minus b upon a کے values put up کرلوں گا minus formula کا اور یہ b کی value minus 3 divided by a کی value 2 تو minus minus plus answer کے آگیا 3 upon 2 یہ ہمارے پاس آگیا sum of roots اور دوسری بات ہم نے معلوم کرنا ہے product of roots تو product of roots میں نے معلوم کرنا ہے product of roots کا formula ہے میرے پاس c upon a values put up کرلوں گا یہاں پر c کی value minus 4 a کی value 2 تو 2 1s are 2 2 2s are 4 answer کے آجائے گا میرے پاس alpha into beta کا minus 2 اور یہاں پر alpha plus beta کا answer میرے پاس آیا تھا 3 upon 2 تو اس طرح سے ہم general formulas لگا کے direct sum of roots اور product of roots نکال سکتے ہیں part 2 complete ہو گیا اس کے اگلا part کر لیتے ہیں میں یہ board up کرلوں گا part 3 میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر define کرنی ہے 3 values وہ کونسی ہے a کی b اور c کی value میں نے define کرنی ہے تو a b c کی value define کرنے سے پہلے مجھے سب سے پہلے اس equation کو set کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں right side پر بھی term آ رہی ہے تو اس right side term کو پہلے تو ہم left side پر لے آتے ہیں تو یہاں پر آجائے گا x square minus a x minus 3 upon 4 a square is equal to zero اب یہاں پر یہ a جو ہے اس a کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ تراصل زیادہ تر بچے a کو دیکھ کے بولتے ہیں اب یہ ہم کس کو لیں گے یہاں پر b کی value تو ہے ہی نہیں تو یہاں پر a as a constant استعمال ہو رہا constant مطلب اس a کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے تو a یہاں پر as a constant استعمال ہو رہا تو مطلب b c کی value یہاں پر ہمیں a given ہے اور c کی value یہ 3 upon 4 a square given ہے تو میں values دیکھ لوں گا یہاں پر a کی value b اور c کی value a کی value آجائے گی one b کی value minus a c کی value minus 3 upon 4 a square جیسا کہ میں نے ابھی بتایا یہ a جو ہے as a constant استعمال ہو رہا ہے تو اس لئے ہم اس کو a b c کی values میں لیں گے اب میں sum of roots نکالنے جا رہا ہوں sum of roots جس کو ہم s o r d لکھ سکتے ہیں برابر ہوتا ہے alpha plus beta is equal to minus b upon a تو ٹھیک ہے b کی value put up کر لیں گے minus formula کا اور minus a divided by a کی value one minus minus plus ہو جائے گا اور answer آجائے گا a اب answer a ہمارے پاس a آگیا ہے اس a کا مطلب کیا ہے مطلب اس سوال میں یہاں پر اس a کی جگہ ہم جو بھی constant put کریں گے ہمارا جو sum of roots کا answer ہوگا وہ وہی constant ہوگا جو یہاں پر a ہے اب سوال میں ہمیں یہ کام نہیں بولا گیا جو a کی value نکالنی ہے صرف ہمیں sum of product of roots نکالنے تھے تو یہاں سے ہم نے یہ value نکال لیں اسی طرح سے product of roots بھی نکال لیں گے تو میں معلوم کرنے جا رہا ہوں product of roots product of roots نکالنے ہیں تو alpha into beta is equal to c upon a c کی value میرے پاس کیا ہے minus 3 upon 4 a square divided by a کی value میرے پاس 1 تو answer میرے پاس یہی آ جائے گا minus 3 upon 4 a square کیونکہ کسی بھی term کو 1 سے multiply کریں یا 1 سے divide کریں اس term کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں پر یہ product of roots کا answer آ گیا اسی طرح سے اس کا part 4 بھی آپ لوگ کر لیں گے میں next question کر لیتا ہوں question number 2 میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے question number 2 میں بولا جا رہا ہے find the values of m m کی value ہم نے find کرنی ہے جو نیچے ہمیں equation given ہے یہ term تو ہمیں یہ بتا رہی ہے یہ والی statement ہم نے کیا کرنے ہے m کی value find کرنی ہے تو سوال solve کرنے کا مقصد کیا ہے ہم نے m کی value find کرنی ہے اگر part 1 ہمیں question number 2 کا given ہے sum of roots of equation یہ جو equation given ہے اس کے sum of roots جو ہیں is مطلب کہ برابر ہوں 3 upon 2 times the product of roots مطلب کہ sum of roots کا جو answer آیا ہے وہ answer ہم لکھیں اور دونوں values اس صورت میں ہی برابر ہوں گی جب product of roots مطلب آگیا تو ہمارا sum of roots جو ہے وہ برابر آگیا product of roots کے دونوں کے answer کیا آگئے so same as it is یہی term ہمیں یہاں پر بھی بولی جاری ہے مطلب کہ product of roots والے answer کو جب ہم ایسے 3 upon 2 سے multiply کروائیں گے تو وہ برابر آئے گا تک اس کے sum of roots کے جیسے کہ یہاں پر اس example میں میں نے solve کروائے اب سوال کو لے کر چلتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے sum of roots اور product of roots کی values چاہیے اس کے بعد ہی میں اس condition کو satisfy کر سکتا ہوں تو میں اپنے پاس سب سے پہلے تو equation لکھ کے ABC کی values نکال لوں گا کیونکہ میں نے sum of roots اور product of roots نکال لیں تو equation میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں x square plus 3m minus 7x plus 5m is equal to 0 یہاں سے میں a b اور c کی values نکال لوں گا a کی value کیا آئے گی x square کا coefficient b کی value کیا آئے گی 3m minus 7 یہ کیسے آیا ہے یہاں پر اس کا coefficient یہ میں پہلے بتا چکا ہوں جو x کے ساتھ جو بھی term استعمال ہو رہی ہے اور اگر اس میں کوئی variable a بھی لائے تو ہم as a constant اس کو treat کریں گے اور c ہمارے پاس آ جائے گا 5m سب سے پہلے میں نے معلوم کرنا ہے sum of roots یہاں پر آ جائے گا sum of roots جس کو ہم denote کرتے ہیں sor سے بھی اور آ جائے گا alpha plus beta is equal to minus b upon a ڈی روٹس جس کو میں ڈینوڈ کرتا ہوں پی او آر سے ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اس کی الفا انٹو بیٹا اور فارمولا ہے ہمارے پاس سی اپ آن اے اب یہاں پر اس کی ویڈیوز پٹ اپ کر لیں گے سی کی ویڈیو فائیو ایم اے کی ویڈیو ون تو آنسر میرے پاس آ جائے گا الفا انٹو بیٹا کا فائیو ایم اب مجھے سوال میں جو کنڈیشن گیون تھی جو میں نے اگزیمپل کے ذریعے سمجھائی تھی میں سیم ایز ایز وہ کنڈیشن لکھ لیتا ہوں تو اپ آڈنگ تو کنڈیشن کنڈیشن ہمیں کیا گیون ہے الفا پلس بیٹا برابر ہے 3 اپ آن 2 الفا انٹو بیٹا کے یہ ہمیں کنڈیشن گیون تھی تو میں اب الفا پلس بیٹا کا آنسر اس کنڈیشن میں اپٹ کر دوں گا مائنس 3 ایم پلس 7 is ایکواز تو 3 اپ آن 2 انٹو 5 ایم میں نے ویلیو سپٹ اپ کر لی اب یہاں سے میرا مقصد کیا ہے یہاں سے میرا مقصد ہے ایم کی ویلیو فائن کرنا تو کر لیں گے یہاں پر یہ ٹرم تو سیم رہے گی مائنس 3 ایم پلس 7 is ایکواز تو 3 انٹو 5 ایم یہ میں سول کر لیتا ہوں اس کو 3 فائنزہ 15 ایم ڈیوائیڈڈ بائی 2 اب میں نے ایم کی ویلیو فائن کرنی ہے تو ایم کی ویلیو فائن کرنی کے لیے سب سے پہلے تو مجھے اس ڈی نومنیٹر والے 2 کو ختم کرنا پڑے گا تو 2 یہاں سے کروس میں ادھر آ کر ملٹیپلائے ہو جائے گا تو آ جائے گا مائنس 3 ایم پلس 7 جو ہے وہ 2 سے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور لیپ سائٹ پر ہماری جو ٹرم تھی 15 ایم وہ سیم رہے گی اب اس ٹرم کو ہم 2 سے ملٹیپلائے کروا دیں گے 2 3s are 6 تو آ جائے گا مائنس 6 ایم پلس 2 7s are 2 7s are 14 آ جائے گا تو یہ 14 is equal to 15 ایم further simplify کرنے کے لیے میں کیا کروں گا اس 15 ایم کو اس طرف لے آنگا اور 14 کو ادھر لے جاؤں گا کیوں لے جاؤں گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر تو ہماری جو variables ہیں وہ same ہو تو ان کے coefficients کو ہم پلس مائنس کر سکتے ہیں تو اس لیے میں ایم والی value کو اس طرف لے آنگا تو مائنس 6 ایم مائنس 15 ایم equal to مائنس 14 مائنس مائنس پلس اور 15 اور 6 آ جائے گا مرپس مائنس 21 ایم is equal to مائنس 14 اور میں نے ایم کی value find کرنی ہے تو مائنس 14 divided by مائنس 21 مائنس سے مائنس کینسل 7 to the 14 7 to the 21 تو آنسر میرے پاس آ جائے گا 2 upon 3 تو یہ میرے پاس ایم کا آنسر آ گیا مقصد ہمارے پاس صرف سوال کا یہی تھا ہمیں کیا کرنا تھا m کی value کو find out کرنا تھا اور ساتھ میں ہمیں ایک condition بتائی گئی تھی تو پہلے ہم نے sum of roots کی values نکالی ہیں پھر product of roots کی اور اس condition میں values کو put up کر کے simplify کر لیا اسی کا ہی part 2 کر لے تھے question number 2 کا سٹو سیو اے بی سی کی ویلیوز نکال لوں گا ایک ہی ویلیو آجائے گی بھی کی ویلیو مائنس 3 اور سی کی ویلیو 4 آجائے گی اب سب سے پہلے میں نے کیا نکال لیں سم آف روٹس نکال لیں تو سم آف روٹس ایلفا پلس بیٹا برابر ہوتا ہے مائنس بی اپن ایک تو میں ویلیوز پڑڑ کروں گا یہاں پر مائنس فارمولے کا اور مائنس 3 اپون اے کی ویلیو 2 مائنس مائنس پلس تو آنسر آجائے گا 3 اپون 2 یہ آنسر آگیا ہمارے پاس alpha پلس بیٹا کا اب اس کا تو ہمارے پاس صرف ایک constant آنسر آگیا اب ہم نے معلوم کیا کرنی ہے ہم نے ویلیو m کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو ہم پھر لگائیں گے product of roots کا فارمولا جہاں پر آئے گا 4th m product of roots کا فارمولا لگا لیتے ہیں یہ سوال ہمارا as compared to پچھلے سوال کے مقابلے آسان ہے کیونکہ پچھلے سوال میں 3m-7 بھی given تھا اور 5m بھی given تھا تو اس میں ہم نے double calculations ہمیں کرنی پڑی تھی یہاں پر بھی m کی ویلیو آ رہی تھی اور یہاں پر بھی m والی ویلیو آ رہی تھی اب ہماری صرف product of roots میں ویلیو آیا گی m کی دیکھیں اس طرح سے alpha بیٹا n is equal to c upon a c کی ویلیو کیا ہے 4m divided by a کی ویلیو 2 2 ones are 2 2 2's are 4 آ جائے گا 2m اب میں یہاں پر statement دے دوں گا according to condition condition ہمیں جو سوال میں given ہے اس کے مطابق ہم values put up کر لیں گے according to condition ہمیں کیا given ہے sum of roots of this equation is 6 times the product of roots مطلب کہ product of roots والا answer 6 سے multiply ہو جائے گا alpha plus beta is equal to 6 into alpha dot beta alpha plus beta کا answer کیا آئے ہے 3 upon 2 is equal to 6 into 2m multiply کروا دیں گے 6 to 12m آ جائے گا اور یہاں پر یہ 3 upon 2 سیم رہے گا ہمارے پاس یہ m کے answers نکال آئے ہیں تو question number 2 ہمارا یہاں پر complete ہو گیا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم نے سیکھا sum of roots نکالنا اور product of roots کے سب سے پہلے general formulas drive کی ہے اور پھر اگر ہمیں کوئی equation given ہو تو direct formula کی مدد سے ہم کیسے نکالتے ہیں اور اگر تو equation میں ہمارے پاس کسی constant کی جگہ کوئی ایک اور alphabet استعمال ہو رہا ہے اور بھولا جائے اس alphabet کی ویڈیو نکالنے کا تو وہ ہم کس طرح نکالیں گے یہاں پر ہمارے exercise کو question number 2 complete ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آج جو سمجھایا تو سمجھ آگے ہوگا اللہ حافظ